اہم خبر شانکرین سپریم کورٹ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی چالنج کر دی ہے کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ختم کرنے کے صدا آئندہ کاروائی کے لئے محصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کے صدا کرتی ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں سپریم کورٹ جسٹس مزاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چالنج کر دی ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹیلنیوز آسیا کانسل سے جی آسیا آج جی شکریہ آج جسٹس مزاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی جو کاروائی تھی اس کو چیلنج کر دیا ہے اور جسٹس مزاہر نکوی نے کاروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی ختم کرنے کی استعداہ کیا انہوں نے مزید یہ استعداہ بھی کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل سے آئندہ کاروائی کے لیے محصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظاہر کیے گئے اساسے جج کے خلاف کاروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے اور ٹیک سکام کی جانت سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا درخواست میں یہ موقف بھی استیار کیا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہیم عدلیہ پر حملہ ہے کانسل نے میرے اعتراضات تیہ کیے بغیر آئندہ کاروائی کا نوٹس بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے ستائی سبتوگر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس دن دو بجے چیف جسس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں جو ہے وہ ہونا ہے اور اجلاس میں جسس سردار تاریخ مسعود جسس مظاہر علی نکوی کے خلاف جو دائر درخواستیں تھیں ان کا جائزہ لیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس میں آج جسس مظاہر نکوی کے اعتراضات پر بھی گول کیا جائے گا اور سپریم جوڈیشل کانسل نے جسس مظاہر نکوی کو شوکاس نوٹس جاری کیا تھا کانسل نے جسس سردار تاریخ مسعود کے خلاف شکایت کنندان کو شوائد کے ہمراہ جو ہے وہ طلب کیا تھا اور اس کے بعد اب جسس مظاہر نکوی نے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو چیلنج کرتے ہوئے اسے اپنے اور عدلیہ پر جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیتے ہوئے یہ استعداد کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے اپنی کاروائی ختم کرے اور آئندہ کاروائی کے لیے موصول جو نوٹس ہے اسے بھی غیر قانونی کرا دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آس کی آپ کا